بسیارا مہنے رحیم ڈیٹا بیس سسٹم کے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اڈوانٹیجز آف آر ڈی ایم پڑھیں گے کہ اس کے اندر ہمارے پاس ریلیشنل ڈیٹا مارڈلز کے اندر کون کون سی اڈوانٹیجز آتی ہیں ویڈیو لیکچر میں ہم ڈس اڈوانٹیجز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم اڈوانٹیجز آف آر ڈی ایم کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہوتا ہے hierarchy اور network model سے اب کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ concept ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو table کا concept ہے جو rows اور columns کا یہ ہمارے پاس extremely simple ہوتا ہے یعنی easy to understand ہوتا ہے یعنی اس کے اندر اگر data model کے اندر ہمارے پاس اگر ہم نے column add کرنے ہو تو ہم easily column add کر سکتے ہیں tables کے اندر اور tables can be added to database یعنی ہمارے پاس اس کے اندر ہمارے پاس database کے اندر ہم tables بھی add کر سکتے ہیں new data ہمارے پاس جو relationship ہوتا ہے وہ بھی ہم add کر سکتے ہیں without structuring of table یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی table کو بنانے دوبارہ سے نہیں بنایا جا سکتا یعنی اسی table کے اندر ہم modify کر سکتے ہیں اسی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں table کو یا column table کے اندر column کو insert کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے structure independence structure independence آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی changes ہوتی ہیں جو structure کے اندر جو database کے اندر ہمارے پاس structure ہوتا ہے اس کے اندر ہم changes لا سکتے ہیں اور یہ effect کیے بغیر ہم کسی بھی user کی جو ہمارے پاس جو data corporate کر رہا ہوتا ہے یہ present data کے اندر تو اس کو effect کیے بغیر ہم کیا کر سکتے ہیں structure independence یعنی لا سکتے ہیں یعنی اس کے اندر ہم change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ہم نے کافی ساری جو database ہے ان کو manage کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ applications جو ہیں ان کے اندر ہم data کو کیا کر سکتے ہیں easily change بھی کر سکتے ہیں اور اس سے ہمارے پاس یہ ہوتی ہے ہے کہ جو relational database ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس جو structure ہوتا ہے وہ data concern data سے ہم صرف کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر changing لا سکتے ہیں اور یہ اس سے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ model کی جو performance ہوتی ہے وہ improve ہوتی ہے یعنی structure independence سے ہمارے پاس اس سے کیا ہوتی ہے model کی performance کو ہم کیا کر سکتے ہیں improve کر سکتے ہیں اور تیسرا ہمارے پاس جو advantage آتا ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے ہمارے پاس easy to use یعنی ہمارے پاس اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر جو ہمارے پاس جو applications ہیں ان کو ہم easy use کر سکتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس mysql ہے microsoft sql server ہے ٹھیک ہے oracle ہمارے پاس relational database management system ہے sql developer ہے amazon relational database management service ہے تو یہ ہمارے پاس ایسی ہمارے پاس softwares ہیں ٹھیک ہے جو کہ جن کے اندر ہمارے پاس جو data ہوتا ہے وہ ہمارے پاس tables کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ rows اور columns کے صورت میں ہوتا ہے تو ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں easily understand کر سکتے ہیں یعنی easy to use بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو advantages of rdm کے اندر ہمارے پاس security capability ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس high level جو query language ہے like sql ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس avoid کرتا ہے complex database navigation کو اس کے بعد data independence data independence آتا جاتا ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس جو structure ہوتا ہے کسی بھی database کا ٹھیک ہے اس کو change کیا جا سکتا ہے application کو change کیے بغیر یعنی database کے اندر اگر ہم data کو change کریں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس automatically application کے اندر ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے change ہوتا ہے تو یہ بھی ایک advantage ہے اس کے بعد scalable اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو data ہمارے پاس store ہوتا ہے جو ہمارے پاس records ہوتا ہے جو rows اور columns کی صورت میں ٹھیک ہے یا number of fields جو ہوتی ہیں database کے اندر تو ان کو ہم large کر سکتے ہیں یعنی ایک جیسے میں نے آپ کو previous بتایا کہ ہم database کے اندر ہم columns کو add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی data کو ہم enhance کر سکتے ہیں تاکہ اس کی usability کو ہم use کر سکیں یعنی اس کے اندر ہمارے پاس یہ بھی ایک advantage ہے یعنی ہمارے پاس یہ چھے طرح کے advantage ہیں جو کہ ہم database کے اندر ہم relational database model کے اندر ہم کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ہوتا ہے کہ ہمارے پاس data جو ہے جو multiple tables کی طرف سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو ہم easily retrieve کر سکتے ہیں ان میں کبھی بھی ہمیں مشکل پیش نہیں آئے گی اس کے بعد ہمارے پاس جو data operations ہوتے ہیں ہم ان کو easily express کر سکتے ہیں ان simple way میں اور سب سے اس کا جو main advantage ہے وہ یہ ہے کہ user جو ہوتا ہے وہ کسی وقت بھی ہم اس کے اندر insertion کر سکتا ہے modification کر سکتا ہے یا ہمارے پاس جو rows ہوتی ہیں ان کو delete کر سکتا ہے tables کے اندر ٹھیک ہے without facing any problem ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس rdm کے advantages تھے اس کے بعد ہم اس کے disadvantages کو discuss کریں گے اس سے next lecture میں تو اس سے next lecture جو ہے وہ disadvantages کا ہے تو اس کو ہم discuss کریں گے اگر آپ کو میرا lecture پسند آیا ہے تو get and spread knowledge کے channel کو آپ subscribe کر سکتے ہیں اور bell icon کے button کو press کر دیں تاہاں کہ آپ کو regular updates آتی رہیں thank you ہے کہ اس قرد ہے اس قرد یہاں ہے